اسلام علیکم آج ڈیٹ ہے 23 آف دسمبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرائیجین ٹیکنالوجیز لیمٹیڈ کے سپتمبر کے کورٹلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں سپتمبر کا کورٹلی ریزلٹ ریسنٹی کمپنی نے اناؤنس کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے سپتمبر کے کورٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر پہلی بار اگر چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیفکیشن ملتا رہے ہیں جیسا کہ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس طریقے کی ریگلر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگلر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹرائجین ٹیکنالوجیز لیمٹیڈ پھر 154 روپیس پر ایک کمپنی ٹیٹ کر رہی ہے آج کی ریٹ میں 11% کا پازٹیو ریٹن دکھایا ہے ایک ہفتے کا اگر ہم گراف دیکھیں تو 11% کا پازٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو 31% کا پازٹیو ریٹن ہے ایک سال کی بات کریں تو 98% پانچ سال کی اگر ہم بات کریں تو 26% میکسیمم میں اگر ہم جائیں تو 93% کا نیگیٹیو کروہ ہے کس انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہے کافی زیادہ وولاٹائل سٹاک ہے دیکھ سکتے ہیں کس انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہے کمپنی آئیٹ انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہے یہ سوال کیپ کمپنی ہے 426 کروڑ کا مارکٹ کیپلائزیشن ہے اور سٹاک ابھی 1309 پر رینک کر رہا ہے تو کمپنی پروفائل کی بات کر لیتے ہیں کمپنی پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں Trigene Technologies Limited is an information technology company صرف یہی مینشن ہے یہاں پر ہم ان کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں ویب سائٹ میں کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں Trigene Technologies کی جو ویب سائٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے تو سرویسز دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے سرویسز دیکھیں سرویسز کون کون سی ہے ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ سرویسز ہے ان کی Development and Maintenance Manage Services SAP Services Staffing and Consulting تو وار اور کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے کچھ اس طریقے سے ان کا جو ہے بزنس ہے اب بات کر لیتے ہیں valuation کی تو سیکٹر کا Price to Earning Ratio جو ہے وہ 39 ہے وہیں اس کمپنی کا Price to Earning Ratio 6.85 ہے وہیں اگر ہم بات کریں Price to Book Value کی تو سیکٹر کا جو Price to Book Value ہے وہ ہے 9.58 وہیں اس کمپنی کا Price to Book Ratio ہے 0.76 تو یہ تو بات ہوگی valuation کی shareholding pattern ذرا دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے shareholding pattern ان کا shareholding pattern پہ ہم جائیں گے دیکھ سکتے ہیں promoter کے پاس 44% کی holding ہے کوئی mutual fund کے پاس کوئی holding نہیں ہے domestic institution کے پاس کوئی holding نہیں ہے retail foreign institution کے پاس 0.25% کی holding ہے retail کے پاس 65% کی holding ہے تو یہ تو ان کی shareholding pattern کی بات ہوگی اب بات کر لیتے ہیں ان کے result کی تو according to screener.in trigene technologies limited کا result ہم دیکھیں گے quarterly result September کا اس کے بعد ہم positive point اور negative point دیکھیں گے then last میں ہم دیکھیں گے intrinsic value تو ویڈیو کو بلکل بھی skip مت کریے گا complete ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو complete information مل سکے تاکہ جو آدھی information ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو complete information ضرور دیکھئے گا تو ہم جاتے ہیں quarterly result پر دیکھ سکتے ہیں جو ان کا revenue تھا 250 کروڑ روپیز کا وہ September quarter بڑھ کر ہو گیا 255 کروڑ روپیز یعنی revenue جو ہے revenue میں growth آئیے پچھلے quarter کے مقابلے وہیں ان کا جو operating profit 21 کروڑ روپیز سے 20 کروڑ روپیز ہو گیا یعنی کی تھوڑا سا کم ہوا ہے وہی net profit کی اگر بات کروڑ 14 کروڑ روپیز سے 12 کروڑ ہوا ہے یعنی 2 کروڑ کم ہوا ہے تو revenue بڑا ہے operating profit کم ہوا ہے اور net profit بھی کم ہوا ہے تو result جو ہے پچھلے quarter کے مقابلے اتنا بہتر نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے result اب بات کر لیتے ہیں market competitor کون ہیں ان کے emphasis L&T technologies persistence system Oracle Finance Services Tata Alexi Co Forge اور Tanla platform یہ ان کے market competitor ہیں مارکٹ میں بھی positive point negative point کی اگر ہم بات کریں تو positive point دیکھ سکتے ہیں company جو almost debt free ہے اور ساتھ ساتھ 0.72 times اپنے book value پر negative point کی بات کریں تو sales growth کافی خراب رہا ہے company کا return on equity بھی زیادہ اچھا generate نہیں کیا ہے company نے اب بات کر لیتے ہیں intrinsic value کی according to ticker tip dot in trijin technologies limited کا intrinsic value جو ہے وہ ابھی صحیح ہے وہ ہی اگر ہم بات کریں return versus fd کی تو fd سے اچھا return دیا ہے dividend کی کچھ خاص history نہیں رہی ہے entry point کے لحاؤ stock over zone میں نہیں یوں نہ کوئی red flag ہے company پر تو یہ تھی میری ویڈیو trijin technologies limited کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں نے positive point بھی بتا دیا اور negative point بھی بتا دیا ہے تو اب یہ آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ویڈیو آپ لوگ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھوڑی سی بھی اگر informative لگی ہو تو please ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ